چیزان احمیر موابیہ اتوار کو بڑی راتیں بائیس میشن اتوار جنوس بیاد موابیہ دکھ لے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور ننگر موابیہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ چیزان احمیر موابیہ اس وقت یا تو کوئی بیرونی طاقتیں سنی شیعہ فساد پھر سے شروع کرنے کے لیے سرمایہ خرج کر رہی ہیں اس ملک میں اس خطے میں ایک پھر نیا فتن اور فساد اس کو جنم دے رہی ہیں یا خدا جانے خارجی فکر خارجی سوچ خارجی فتنہ کسی نئے روپ میں پھر سے بدقسمتی کے ساتھ سر اٹھا رہا ہے اور مسلمانوں کے اندر اور خاص طور پر اہل سنت والجماعت کے اندر ایک استراب پیدا کر رہا ہے ایک حدیث سیدنا صدیق اکبر کے فرمان پر پیش کرتا ہوں اور وہ بھی صحیح بخاری سے وہ بھی صحیح بخاری سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وسیعت کیا کرتے اور اس حدیث کو روایت کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قانا یکول الرقبو محمدن فی اہل بیتہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے کہ لوگو حضور کی اہل بیت میں سیدنا محمد مصطفیٰ کو دیکھا کرو اس کا معنی ہے سنے خاموش ٹائم تھوڑا ہے امام ابن حجر اسکلانی نے بیان کیا بس کی شرعہ یہ حدیث بخاری کی ہے اور شرعہ اس کا معنی بیان کر رہا ہوں حافظ ابن حجر اسکلانی کی فتح الباری سے اور امام بدردین العینی الحنفی ان کی انگت القاری سے اور جمیع محدثین نے امام ابن حجر اسکلانی نے فرمایا کہ سیدنا صدیق ابر کے ارشاد کا جو معنی ہے وہ سمجھے فرمایا کہ لوگو حضور علیہ السلام کی شان کی حفاظت کرو اہلِ بینت کے اندر حضور کی شان کی حفاظت کرو عظمتِ مصطفیٰ کی حفاظت کرو محبتِ مصطفیٰ کی حفاظت کرو تقریم و تعظیمِ مصطفیٰ کی حفاظت کرو حضور کی شان کی حضور کی حرمت کی حفاظت کرو کس طرح فیہم اہلِ بیت کی اندر یعنی حضور کی اہلِ بیت کو عزت دو ان کو عزت دینا مصطفیٰ کو عزت دینا ہے اہلِ بیتِ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقوق کی ریایت کرنا حقوقِ مصطفیٰ کی نگرانی کرنا ہے اہلِ بیتِ نبوی کی عزمت کی پہرے داری کرنا شانِ مصطفیٰ کی پہرے داری کرنا ہے علماءِ اہلِ سنت اور مبلغینِ اہلِ سنت اور دائیانِ عقیدِ اہلِ سنت اور پیروکارانِ عقیدِ اہلِ سنت سوچیں جب کوئی عمل کریں جب تقریر کریں جب تبلیغ کریں جب اپنی مسجدوں کا نام رکھیں کسی جلسے کا علماء رکھیں کسی بیٹے بچے کا نام رکھیں جو کام کریں اس میں دیکھیں کہ اس میں آہلِ بیت کے اندر مصطفیٰ کی زادت ہو رہی ہے یا نہیں ہر کام کب کرو ہر نام لو تو دیکھو وَا فُضُوحُ فِيهِمْ کہ کیا آہلِ بیت کے اندر شانِ مصطفیٰ کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں اگر آپ آہلِ بیت کی شان کی حفاظت میں جلسے جلوس نہیں کر سکتے اور مولا علی المرتضاء کے ولادت اور حساب کے عرص نہیں منا سکتے اور آہلِ بیت کی عزت اور حرمت اور ناموستے ڈنکے نہیں بچا سکتے تو کم سے کم ایسے کام تو نہ کرو کہ جن کے کرنے سے ان کی شان میں لوگوں کے ذہن میں خلل آ جائے ایسے تو نہ کرو حضور کا فرمایا حضور کا حیاء کرو آہلِ بیت کے اندر آہلِ بیت کے آئینے میں تمہیں مصطفیٰ نظر آئیں گے یہ حدیثِ بخاری ہے اور کس کا مشرب ہے سیو دنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نام لینا بڑا آسان ہوتا ہے ہم اہلِ سنت ہیں ہم صدیق اکبر کو ماننے والے ہیں یہ بات جملہ بڑا آسان ہوتا ہے مگر ان کی روش کو اپنا نہ ہوتا ہے کبھی ایسا بھی دیکھا کہ ایک کملی اور اونی چادر اوڑ کے بیٹھے ہیں اس میں آپ ایک پوتے کو بھی کملی کے اندر بٹھا لیں دوسرے پوتے کو بھی بٹھا لیں نوازے یا نوازے کو دوسرے کو بٹھا لیں دو نوازوں کو اپنی شہزادی اپنی سابزادی کو کملی چادر کے اندر بٹھا لیں داماد کو بھی بلا کے کزن ہیں اس کو بھی اندر بٹھا لیں کبھی آپ نے اپنی محبت میں بارفتگی میں ایسا کیا کہ چار تن اپنی چادر کے اندر اٹھا کے ڈھام کے بیٹھ جائیں کبھی کیا مجھے بتائیں کبھی کسی نے کیا ہو امانداری سے ہاتھ خدا کر دے میں نے کبھی نہیں کیا میں نے کبھی نہیں کیا حد ہوتی ہے چلو پوتے نوازی کو اس کو کر کے بندہ کر لیتا ہے پیار سے گلے لگا لیا بٹھا لیا میں کرتا رہتا ہوں چادر کے اندر شپا لیا ہو جاتا ہے چلو دو پوتے پوتیاں ہیں دو نوازے نوازی ہیں دونوں کو گود میں بٹھا کے اوپر کملی ڈال لی چادر ڈال لی سمجھ میں آتی ہے اس سے اگلی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے بڑی سابزادی کو بھی کملی کے اندر ڈال لیں اور دامات کو بھی کملی کے اندر ڈال لیں چادر کے اندر کزن کو ایسا میں نے کبھی کسی کو کرتے نہیں دیکھا بس نہ کبھی سنا ہے سوائے تاجدار کائنات محمد مصطفی یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا یہ ایک میسج تھا یہ ایک میسج تھا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے میں علی کو اپنی کملی کے اندر بغل میں لے کے بیٹھا ہوں ادھر فاطمہ تو زہرہ کو کملی کے اندر چھپا کے بیٹھا ہوں اب جو علی پر زبان ترازی کرے گا وہ میری ذات پر کرے گا جو فاطمہ تو زہرہ کی طرف امیلی اٹھائے گا وہ میری ذات پر اٹھائے گا جو حسن حسین پر اٹھائے گا وہ میری ذات پر اٹھائے گا ایک میسج دینا تھا اور کیا کن کے سامنے تاکہ میسج پوری امت کو ان کے ذریعے دیا جائے جن کو ام المومنین کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تاکہ بڑا سے بڑا خارجی بھی انکار نہ کر سکے اب یہ روایت مولا علی شہر خدا خود نہیں کر رہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ نہیں کر رہی روایت اس واقعے کی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو خود آدھا دین ہیں وہ روایت کر رہی کہ آقا نے انساروں کو اپنی کملی میں رکھ لیا اور چھپا کر پھر آیت پڑی اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمْ اَحْلَ الْبَيْتِ لِيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَا یہ آیت ان پر پڑی اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا دخصیص فرما دی اب جو حضور کی کملی میں چھپ کر حضور کے ذات اقدس کا حصہ بن کے بیٹھے ہیں ان سے محبت اور ان کے جلس جلوس اور ان کے نعرے اور ان کی شان کے ترانے گانا مومن کو یہ زیب دیتا ہے یا ایسے نعرے اور ایسے ترانے کہ جو مولا علی اور مرتضی کے بارے میں شک و شبہ پیدا کر دیں ایمان کیا کہتا ہے نسبت محمدی کیا کہتی ہے مصطفیٰ کا حیاء کیا کہتا ہے حضور کی محبت کیا کہتی ہے میرے آقا کامل کیا کہتا ہے مومن کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا جو ذہن کو بانٹ دے ان کی محبت پر جا کر تقسیم کر دے نہیں کف لسان کا حکم ہے حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کف لسان یہ اہل سنت کا عقیدہ ایک بڑا نازو کا عقیدہ ہے ادھر ہٹ گئے تو اور مسلک بن گیا اس طرف ہٹ گئے افرات ہوا یا تفرید آپ مسلک اعتدال پر اہل سنت پر نہیں رہے گمڑائی کی طرف چلے جائیں گے اور کف لسان صرف زبان کو بند رکھنا ایک یہ چیز تیشدہ رہی ایک یہ تیشدہ رہی کہ حق پر ان سارے مشاجرات میں مولا علی المرتضی تھے چونکہ گفتگو اس وقت صرف حضرت امیر معاویہ کے تناظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں ہو رہی ہے جنگ سفین اور آپ کا جو پورا نظام سیاست و ملوکیت تھا اس حوالے سے ہو رہی ہے لہٰذا ان کا سٹینڈ خطا پر مبنی تھا وہ خاتی تھے ان کا موقف درست نہیں تھا اور فقہہ نے اور عیم عصول الدین نے اپنی تمام کتب اہل سنت کی اندر ان کے اس عمل کو اقدام کو خروج اور بغاوت تک کا لفظ لکھا ہے خروج اور بغاوت کا لفظ لکھا ہے کسی ایک کتاب نے بھی ان کے عمل کی توثیق نہیں کی میں تیرہ سو سال کے ذخیرہ علم کی بات سند اور دلیل اور حجت کے ساتھ کر رہا ہوں آئیمہ اہل سنت میں کسی ایک نے ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی اس کو درست نہیں کہا اس کا دفاع بھی نہیں کیا کسی نے کسی نے دفاع بھی نہیں کیا نہ ان کی شان میں کسی نے کلابیں ملائے نہ کسی نے کسیدیں پڑے نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے نہ ان کے جنڈے اٹھائے نہیں تیرہ سو سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متقا کا جس پر اختلاف نہیں ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کتابیں پڑھیں کھنگالیں کتب کو علم کے سمندر میں خوتہ ذریع کریں آپ کو بتا چلیں بارہ تیرہ سو سال میں اصول دین اور اصول اقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقی اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا ان کے طرز عمل کی توسیق نہیں کی ان کے کسیدیں نہیں پڑے ہر ایک نے متفاقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا بغامت کہا اور مولا علیہ البرتزا کو حق پر کہا ہر ایک نے لکھا مگر ساتھ کہا خبردار آپ کا حق نہیں ان کو مجتحد خاتی کہا یہ ان کا اجتحاد تھا وہ خطا پر مبنی ہے معاملہ اللہ پہ چھوڑا اور صحابہ اکرام میں شامل ہونے کی باعث گفت لسان کو کم دیا کہ کوئی انہیں کافر نہ کہے میرے لفظ سنیں کتابوں میں لکھائے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے انہیں فاسق نہ کہا جائے تکفیر نہ کرے منع ہے حرام ہے تفسیق نہ کرے منع ہے لانو تان نہ کرے لانت نہ بھیجے منع ہے حرام ہے سب و شتم نہ کرے گالی گروچ نہ کرے حرام ہے تیرہ سو سال سے آئیمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے ہیں کہ لانتان نہ کریں سب و شتم نہ کریں ان کو کامے رو فاسق نہ کریں زبان بند رکھیں یہ عقیدہ کہاں سے نکر آیا لوگ زبان بند کرواتے رہے تیرہ سو سال تک آئی ماں اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنگیں اٹھا لیں اور ان کے نارے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پر رکھیں اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرص منائیں اور یوم ملاد منائیں خدا کے لئے مجھے بتا دو تیرہ سو سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی بھی نہیں دیکھا نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے نہ ان کے ہاں دیکھا نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں دیوبندی مکتب فکر نہ ان کے ہاں دیکھا یہ سن لیں میں زمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو سلف ہی کہتے ہیں نہ ہانفیوں میں دیکھا نہ مالکیوں میں نہ شافعی میں نہ ہمبلی میں نہ مکلدین میں نہ خیر مکلدین میں نہ شائرہ میں نہ ماتوریدیہ میں نہ علماء میں نہ صوفیاء میں نہ محدثین میں نہ فوقہا میں تیرہ سو سال میں صرف ایک یقیدہ رہا کہ غلط ہی پر تھے ان کا طرز عمل خروج تھا کسی نے بغانت کہا کیوں کہ خلیفہ راشد کے خلاف نکلے تھے صرف اتنی بات مگر چونکہ عمل سخت ہے ساتھ کہہ دیا خبردار لانتان نہیں کر سکتے سبو شتم نہیں کر سکتے معاملہ اللہ پہ چھوڑا زبان کو بند رکھے ہر صحابی کی تعظیم کرے ہمارے اوپر واجب کر دیا عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہے تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بلواسطہ مولا علیہ البرتزا کے بغض کو پھیرانا شروع کر دیا اب آج حضرت امیر معاویہ میں خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں میں سبو شتم کو حرام جانتا ہوں کفر عیسان کا عقیدت میرا وہ عقیدہ ہے جو تیرہ سو سال سے آئیمہ اور عقابر ایل سنت کا کتابوں میں ہے ہم زبان بند رکھتے اور تم نے زبان کھولی کھولتے مولا علی کہنے میں کھولتے تو بات ایمان تھا تم نے ان کو مولا بنایا جن کے لیے آئیمہ چپ کرواتے رہے کہ چپ زبان بند رکھیں سبو شتم نہیں کرنا لانتا نہیں کرنی تفسیح کو تکفیر نہیں کرنی وہ چپ کر آتے رہے تاکہ صحابہ کا کہ جو ایک نسبت ہے اس کی وجہ سے تعظیم رہے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں ختم تیرہ سو سال یہ رہا اب تم جھنڈے لے کے باہر نکل آؤ اور ان کی شانے بیان کرو اور ان کے جلسے جلوس نکالو اور لوگوں کے ذنوں میں ایک انتشار پیدا کرو کہ وہ بھی صحابی تھے یہ بھی صحابی تھے وہ حق پر تھے یاک پر تھے کون وہ شخص ہے خنفہ راشدین کے بعد جن کو آپ مولا علی کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی جورت کر سکتے ہیں جو خنفہ راشدین کے علاوہ مرتبے میں کوئی مولا علی شہر خدا کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی جڑ پاس دیتا ہے وہ دین کی اور عقیدے کی نفی کر دیتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں میں نے چونکہ بیان کر دیا یہ حکم آقا علیہ السلام کی حدیث ہیں حتیٰ کہ جو صحابہ کرام پر لان تان کرے آقا نے فرمایا گالی دے اس پر اللہ کی لانت ہے یہ عمومی حکم کی وجہ سے چپ رہے اہل سنت اور ہیں اور رہیں گے وہ صحابہ کرام کے دس طبقات خلفہ راشدین میں مولا علی المرتضی اور پھر انف و سنا میں شامل جانِ مصطفیٰ کے ساتھ جانِ علی مرتضی آقا نے وہاں اپنے ساتھ ملایا ان کو دسوے طبقے کے صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ اس طرح مقابلے میں کھڑا کرنا یہ کوئی بشرم آدمی کر سکتا ہے جس کو نہ خدا کا حیاء ہے نہ مصطفیٰ کا حیاء ہے دیندار آدمی نہیں کر سکتا اس سے مولا علی اور مرتضی کی شامل میں کچھ نہیں فرق پڑے گا طائدار کائنات کی شامل میں فرق نہیں پڑے گا آپ کا عقیدہ برباد ہو جائے گا اہل سنت کو گالی نکلے گی قرآن کے خلاب بنے گا آپ کا عقیدہ حدیث مصطفیٰ کے خلاب آپ کا عقیدہ بنے گا صحابہ تابعین کے خلاب بنے گا تیرہ چودہ سو سال کی تاریخ علم اور مسلک اہل سنت اور اقابر آئیمہ کے خلاب آپ کا عقیدہ کہنائے گا آپ خارجی کہنائیں گے آپ خوارج کی سوچ کو پھیلائیں گے